آزادی اظہار رائے کو سب سے زیادہ نقصان ڈریکونین لاؤ سے ہوا ہے اینکرز کے خلاف توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالتی معاون سینئر صحافی زیاؤدین اور جعوید جببار نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا عدالتی معاون سینئر صحافی زیاؤدین اور جعوید جببار کی جانب سے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا دورانے سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ جتنے بھی قوانین دنیا میں بنے اس کے لحاظ سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملزمان کو فیر ٹرائل ملنا چاہیے جسٹس اثر منولا نے استفسار کیا کہ کیا یوٹیوب پر اپنا چینل چلانے والوں پر قانون کا عمل درامت ہوتا ہے حامد بھی نے جواب دیا کہ سائبر قوانین موجود ہیں ان پر عمل درامت ہو سکتا ہے چیف جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ سائبر قرائم کو یوٹیوب تک کیسے لے جا سکتے ہیں ایک پٹیشن میں مجھے بتایا گیا کہ پرنٹ اور ایکٹرونک میڈیا ریپورٹرز کے لیے ریگولیٹر نہیں ہے پٹیشن میں بتایا گیا کہ صحافیوں پر ریگولیٹر نہ ہونے ایک وجہ سے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے ریٹ میں بتایا گیا کہ وکیل بھی ریگولیٹر کے نیچے ہیں لیکن صحافیوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت میں زیر التوا مقدمات کے سماعت کس حد تک ریپورٹنگ ہو سکتی ہے عدالت فیصلہ کرے جس پر چیف جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے آزادی اظہار رائے کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے ہم بھی انسان ہیں جو میڈیا کہتا ہے اس کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سکیم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ کیس ہمارے پاس آنے سے پہلے لوگ ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں سینئر انکر حامد بھی نے عدالت کو بتایا کہ پیمرہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈریکونین لاؤز سامنے لارہا ہے جس پر چیف جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کو سب سے زیادہ نقصان ڈریکونین لاؤز سے ہوتا ہے کسی پر بہتان لگانے کے حوالے سے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر صحیح عمل نہیں ہو رہا عدالت نے آئے رحمان پی بی اے پی ای ایو جے سی پی این ای اور اے پی این ایس کو بھی کیس میں جواب جمع کروانے کی ادایت کرتے ہوئے مزید سمات سات مارس تک ملتوی کرنی